السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر میرے مسلمان بھائیو یہ مسجد النبوی کے بالکل قریب لگے ہوئے قبرستان ہے جس کو بہت سارے لوگ جنت البقی کا قبرستان کہتے ہیں جبکہ جنت البقی نہیں ہے حدیث شریف میں اس کا نام البقی الغرقد آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو البقی الغرقد کہا ہے تو اس لیے یہ بقی قبرستان کہنا چاہیے اس کو جنت البقی نہیں ہے وہی نام دینا چاہیے جو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے پہلی بات دوسری بات کہ دیکھئے یہ قبرستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قبریں بنائی جاتی تھی وہ اسی طرح کی قبریں بنائی جاتی تھی جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اسی قبرستان میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں بھی اسی قبرستان میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند بھی اسی قبرستان میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبرستان میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبرستان میں ہیں اور اسے تقریباً تس ہزار سے زیادہ شہاب اکرام ہیں جو اس قبرستان میں دفن ہیں جیسا کہ آپ یہ قبرستان دیکھ رہے ہیں بس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی قبریں بنائی جاتی تھی یہ قبریں آج دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس قبرستان میں کسی صحابی کے قبر پر کوئی امارت نہیں بنائی کوئی گمبد نہیں بنایا کوئی مینار نہیں بنایا اور قبر کو پختہ نہیں بنایا اور نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وہاں پہ کسی کو سجازہ نشین بنا کر رکھا نحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مجاور بنا کر پر رکھا اور نحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر چڑھایا کسی قبر پہ اور نحی صحابہ کرام کو چادر چڑھانے کا حکم دیا نحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ پھول چڑھایا نحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پھول چڑھانے کا حکم دیا تو مسلمانوں کو ویسے ہی قبرستان برانا چاہیے اور قبرستان میں وہی کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ورنہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کرے گا کسی جگہ پر بھی اور بالخصوص قبرستان میں تو وہ گناہگار ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلِيْهِ عَمْرُنَا فَحُورَتْ مسلم شریف میں یہ روایت ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہے وہ عمل بھی مردود ہے رد ہے اور وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے اور رد ہے تو اس لئے آسانی کرنا چاہیے اور پھر اسی طریقے سے قبرستان کی زیارت کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے عبرت و نصیحات کیونکہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا کنتو نحیتو کمان زیارت القبور فزوروحا پہلے میں نے قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب قبرستان کی زیارت کرو اس کا دو مقصد اس کے فرمایا نبی علیہ وسلم نے فَإِنَّهَ تَذَكْرُكُمُ الْمُوتِ اور ایک بہوایت میں ہے فَإِنَّهَ تَذَكْرُكُمُ الْآخِرَةِ جو قبرستان کی زیارت کا ایک مقصد یہ ہے کہ اپنی موت یاد آئے اور اپنی آخیت یاد آئے کیونکہ قبرستان میں سب کو دفن کیا جاتا ہے چاہے وہ صدر ہو چاہے وزیر آزم ہو چاہے بادشاہ ہو چاہے وزیر ہو چاہے تاجر ہو چاہے چودری ہو چاہے پیسے والوں ہو دولت مند ہو چاہے غریب ہو فقیر ہو محتاج ہو نوکر ہو کوئی بھی ہو قبرستان میں سب کو دفن کیا جاتا ہے تو بہت بڑی عبرت النصیت کی جگہ ہے اور قبریں بھی سب کی ایک ہی طرح بنائی جاتی ہے اسلام میں جو حکم ہے قبر بنانے کا وہ سب کی ایک ہی طرح کی بنائی جاتی ہے جیسا کہ اس قبرستان میں آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت بڑی عبرت النصیت کی جگہ ہے ایک مقصد ہے قبرستان کی زیارت کا قبر کے اپنے لئے عبرت و نصیت اور اپنی موت کو یاد کرنا اور دوسرا مقصد ہے قبرستان کی زیارت کا قبرستان میں آ کر جو بھی یہاں دفنے ان کے لئے دعائے مغفرت و رحمت جیسا کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ جب بھی اسی قبرستان میں آپ تشریف لائکے تو دعا کرتے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم سلافنا و نحن بالأخر اور کسی روایت میں آتا ہے یہ دعا ہے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انہا انشاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لنا و لکم العافیہ تو قبرستان کا مقصد ہے ان کے لئے دعائے مغفرت و رحمت کرنا ان سے مانگنا نہیں کسی بھی قبرستان میں جا کر ان سے نہیں مانگنا بلکہ ان کے لئے مانگنا آج درگاہوں اور مزاروں میں یہ ہو رہا ہے جو لوگ جاتے ہیں دربار پہ وہ ان سے مانگنے جاتے ہیں اسی لئے لوگوں نے الگ الگ درباروں کے الگ الگ نام رکھیں الگ الگ درگاہوں کے الگ الگ نام رکھیں کسی کو کہا غریب خریب نواز کا دربار ہے کسی کو کہا بندہ نواز کا دربار ہے کسی کو کہا داتا کا دربار ہے کسی کو کہا کسی کو کہا قوسِ آدم کا دربار ہے اللہ علیہ درباروں کے الگ الگ نام رکھیں مقصد کیا ہے کہ لوگ وہاں آئیں اور ان دربار میں جو دفن ہیں ان سے ماغیں اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا سورہ جن میں یہ آیت ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ کہہ دیجئے قل انما ادعو عبی ولا اشرکو بھی احدا آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہ بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو پکارنا ہے کوئی خیر مانگنا ہے دنیا اور آخرت کی تو اللہ ہی سے اور کوئی شر اور تکلیف اور پریشانی دور کروانا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین ہی سے التجار فریاد کر لی ہے قبر والوں سے نہیں قبر والوں کے لیے ہم دعائیں کریں گے قبر والوں سے ہمیں ہم نہیں مانگیں گے یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا تعلیم دیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قبرستان میں آ کر جو قبرستان میں کرنے کا کام ہے وہ کام کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کے سنت کے خلاف کہیں بھی ہو بلخصوص قبرستان میں عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کے سنت اور طریقے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ تعالیٰ مخالفت سے بچنے کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ